نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستوں آپ کی انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا جمعہ بروہ ان کی جین پریچے کے بارے میں بتاؤں گا دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بارے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلنگ کو بٹن اور اسے دمائے کے سبسکرائب کریں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا جل سے شکریہ دہ کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی مندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جمعہ بروہ جمعہ بروہ شادی سے پہلے جمعہ گپتہ تھی ان کا جن میں 10 اکٹوبر 1919 کو آگرہ میں ہوا تھا جمعہ بھارت کے آگرہ کے پاس ایک گاؤں کے نیواسی پوراں گھتیا کی چھے بیٹیوں میں سے چوتھی تھی پرتک بہنوں کا نام ایک بھارتی ندی کے نام پر رکھا گیا تھا جیسے کی گنگا جمعہ بھاگی رتی نیتی کے انسار بھارت میں ایک پرمک فرم نرماتا شہر کلکتہ میں رہنے کے لیے آگئی تھی ملوپ سے وہ گوریپور کہا جائے یہ پھر گولپارہ نزدک میں ہی ہے یہ جلہ ہے گولپارہ یہاں پہ جمعہ کا ویباہ دگج ابھی نیتا نیدیشک کرتھمیش بھروہ سے ہوا تھا پیس سی بھروہ جن کو ہم شارٹ کٹ میں نام سے بھلاتے ہیں جن کی جو ہے انیس سو پچاس میں بھرتی ہو گئی تھے انہوں نے انیس سو چھتیس میں اپنے پتی کے پرسیدھ پروڈیکشن دیو داس میں اپنے ابنے کریئر کی شروعات کی فلم میں مکھ کردار پاروٹی جس سے پارو کہا جاتا ہے وہ رول کیا وہ اسمی بنگالی اور ہندی یہ تین بھاشاؤں میں بنی تھی بھروہ کے نیدن کے بعد انہوں نے ابنے کرنا بد کر دیا جمعہ نے انیس سو تیس کی دشک میں اپنے فلم کی شروعات کی اور محبت کی قسوٹی انیس سو چورتیس ہندی سنسکرن میں ایک چھوٹی سی بھومی کا نیوائی پی سی دوارہ نردیشت روپ لیکھا بھروہ کی فلم تھی اس فلم میں جمعہ نے کام کیا تھا اور یہی سے ان دنوں کے بیچ میں پریم چالو ہو گیا اور چونکہ بھروہ صاحب جو ہے وہ اسم کے گوریپور چھتر میں رہتے تھے اور پہلے سے ہی انہوں نے دو شادی کر رکھی تھی ابھی نیتری کے روپ میں انہوں نے بھروہ صاحب کے اگلی پیچر کی فلم دیو داس انیس سو پیتیس میں پاروٹی کا کردار نوایا تھا شوٹنگ کے پہلے ہی دن اسٹیوڈیو میں اپستیت ہونے میں اسمر تھی جمعہ تو ان کے نواز میں ان کو جا کے بلائے گیا کہ جیسے بھی آپ ترن چلیے کسی بھی طرح سے تیار ہوئی اور وہ ترن تیار ہوئی اور آئی اس پرکار سے انہوں نے بھاتھی ٹاکی کی پہلی پاروٹی بنی شرکچن اپنیاس کے مکھ سانسکرن میں بھومی کا نوائی تھی انہوں نے اور جو نئی دیرداس ہے اس میں یہ بھومی کا اشور رہنے نوائی تھی دیرداس کو کئی بار بنایا گیا جنہ میں ہنڈی سانسکرن میں یہ بھومی کا نوائی تھی اور یہ اپنے آپ میں ایک ابھینیتری کی روپ میں پہلی بار اچھ پردرشن کے لیے جانے جاتی ہے اور ان کے کام کی کافی تعلیف ہوئی تھی انہوں نے بھروا کی فلم جیسے کی گرد انیس سو چھتیس مایا انیس سو چھتیس ادھی کر انیس سو انچاریس اتر آیان انیس سو ایک چاریس شیش اتر انیس سو بیالیس چندر کالنگ کا انیس سو چھوالیس پرتیک فلموں کے سمبندیت ہنڈی سانسکرن میں ایبنائے کیا بھروا نے انیس سو چھوالیس میں پرتیشت نیو تھیٹر کو چھوڑ دیا اور اپنے فلم کے نیرمان کے ساتھ ساتھ مردیشن بھی کرنے لگے اس کے بعد ہنہوں نے کئی بھروا مردیشت ہندی فلم جیسے کی امیر پہچان ایران کی ایک رات میں ان فلموں نے حالانکہ بھروا یا جمعہ کی پرتیشتہ کو نہیں جوڑا جمعہ نے تین بنگالی فلمیں دیبر 1943 نیلا انگوریا 1943 یہ بھروا دارہ مردیشت نہیں تھی یہ باہر کی فلم تھی یہاں پہ انہوں نے کام کیا اور خود کو ثابت کیا ان کے آخری فلم تھی ملنچا 1903 میں جو کی یہ باہر کی فلم تھی بھروا کی جو ہے مردیشت ہو چکی تھی ملنچا 1903 کی فلم تھی یہ بھی باہر پروڈیکشن کے پیچر تھی انہوں نے اس کے ہندی سنسکرن فنواری 1903 میں بھی اوینے کیا 1901 میں مردیشت کی بات جب وہ کیول 48 سال کی تھی تب انہوں نے جمنا کے جیون کو پوری طرح سے بدل دیب کمار رجت اور پرسند نتیم بیٹے تھے ان کے اس سمیں سب کی سخت چھوٹے تھے گوریپپوری سٹیٹ نے ان کی کوئی بھی جیمیداری لینے سے انکار کر دیا اسے اپنے اور اپنے بچوں کی باقایا راشی اور مانتہ پانے کے لیے ایک شکتی شالی اور پروہاو شالی شاہی پریوار کے ساتھ کانونی لڑائی لڑنی پڑی سمیں نے ماملوں کو سلجھایا اور اسے اپنے وشال بھومی کے ساتھ راج جک کے سوامیتی کی انمتی دی اور ایک بھتتہ بھی دیا جمنا نے اپنے شیز جیون ایک گرہنی کے روپ میں برگوام کی جانے کے بعد بتایا اپنے نامالک بیٹوں کو پالنے میں ویسٹ رہی اسے ادھوری فلم ملنچہ کی شوٹنگ پوری کرنی تھی لیکن اس کے طرح بعد فلم دیوگ میں گولتی فلم آگئی بعد میں اپنے جیون میں انہوں نے اپنے پتی پی سی بروہ کے شرطابدی وش کو منانے کیلئے کئی کارکرم بروہ اور بھارت سرکار اور اسم سرکار کی اور اسے بھارتی ٹاکی کی پہلی پاربتی کی روپے انہیں سمبانت کیا جاتا ہے ان کے اندیر دن بہت تھی دردناک رہے اور ان کی مردیل کے پہلے چھ مہنے تک بسترے میں رہیں وہ اپنے تین بیٹے اور ان کے پریوار اور اسیداروں کے بیچ میں تھی اس کے پریوار کے سدیسوں کے انصار وہ کچھ سمیت سے بیمار چل رہی تھی اور برتیوں کا قارن بڑاپے سے سمبانتی روپ تھا ان کا ندھن ساؤت کولکتا میں ہوا چوبیس نومبر 1905 کو ان کا ندھن ہوا ان کی فلموں کے نام منانچہ 1903 جو ہندی میں بنی تھے پھولواری کے نام سے ایران کی رات 1949 سلیح 1946 سبح شام 1944 دیور 1943 جواب 1942 ترائن 1941 ہندو گویہا 1936 منجل 1936 مایہ 1936 دیو داس 1935 روپ لیکہ 1934 تو امید کرتا ہوں دوستہ میں نے آپ کو جو جانکاری دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھ لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی پوار بھانگڑے کو اس کا اکم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند